بولٹر میں آپ کا سواگت ہے ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں ہوں زینت صدی کی شروعات کرتے ہیں خبروں کی اور اب بات سب سے پہلے اس خبر کی کریں گے جس کے آنے کے بعد ویواد بڑھ گیا ہے کانگرس کے وضائق اور پورو سپیکر گووین سنگھ کنجوان نے اپنے بیان سے سب کو ہلا کر رکھ دیا جس میں انہوں نے مارچ دوہزار سولہ میں گھٹنا کرم کی یاد دلاتے ہوئے کہا ہے کہ اس سمیں کانگرس سلکار گرانے کے لیے انہیں سو کروڑ روپے اور سی اے پد کا لالچ دیا گیا تھا جس کے بعد بھاجپا کی طرف سے تیکھی پرتکریہ آئی ہے دراصل یہ بیان اس سمیں دیا گیا ہے جب انہوں نے اپنے چہیتوں کو زلادھیکش نہ بنائے جانے کے لیے کر ناراضگی دکھاتے ہوئے پارٹی اور وضائی کے سستیفہ دینے کی دھمکی دی تھی ان کے اس بیان کو اس پورے معاملے سے بھی جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی کے پرتی اپنی وفاداری کا بخان کرنے کے لیے بھی یہ بیان دے رہے ہیں جس سے پارٹی پر ان کے بلیدان کے لیے ان کی کہی ہر بات کو ماننے کے لیے دباو بنا رہے ہیں آئیے آپ کو سنواتے ہیں کہ گووین سنگھ کنجوان نے کیا کیا روپ لگائے ہیں کیا تھا کون لوگ تھے یہ آفر دینے والے دیکھیں جس میں پردیش میں حریص راو جی کی سرکار کو گرانے کا شرم ترچہ گیا تھا وہ سبی کے سنگیان میں ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی اس طرح سے آمدہ تھی وہ کسی طرح سے بھی سکتہ بہت گیا تھا اور اس کے لیے انہوں نے نو بیدھائیوں کو تڑوانے کا کام کیا اور اس کے بعد جب نو بیدھائیوں کی شدیشتہ نرستی کی گئی تو انہوں نے راشتہ پر شاچن لگا کے گلتی میں بیٹھنے کا پریاس کیا تو اس پورے پرکران میں جو ماحول اس میں جرہ دون کے اندر تھا وہ سب لوگ اس کے جرمتہ اور میرے پاس بھی اس طرح کے لوگ آئے جنہوں نے مجھے نیچے سے اوپر تک یہ کہا کہ آپ کو ہوں جو ہے اتنا کروڑ سا کروڑ سا کروڑ سا پیار دے سکتے ہیں اگر آپ شدہ شدہ بھنگ نہ کریں تو یہ انہوں نے کہا تاکہ حضی شاوٹی شبطار گھر سکے اب جہاں تک ان کا نام بتانے کا پریشنہ ہے یہ کہاں کو میں ہو سکتا ہے جان بھی لوں لیکن پانچ لوگ تھے ان کا میں نے نام حام اس میں بہت جلدی پوچھنے کا بھی موقع نہیں تھا اور پھر کیسے طرح سے راجتی گلیاروں میں سرکار کو بنانے میں اور سرکار کو گرانے کے میں دلالوں کا کام ہوتا ہے اس طرح کے دلال ہمارے شاہد کچھ بھی واقعہ کر سکتے ہیں ہماری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا اور آج بھی اگر میں نام بتانے ہوں تو جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اب بیان دیا ہے تو ٹائم ایم پر سوال توٹیں گے کچھ سوال ہیں ذرا نظر ڈالتے ہیں نیوزیٹین کے سوال کنجوال آخر اتنے دن سے خاموش کیوں تھے آروپ لگانے کے لیے تین سال کا انتظار کرنا پڑا کیوں بھائی؟ فائدہ ہو سکتا تھا پارٹی کو پھر بھی نہیں کیا اس وقت کانگریس کو ملتا سیاسی فائدہ کیا آروپ لگا کر خود گھر گئے ہیں اب کنجوال اور آج یہ کہنا ہے کہ جان کو خطرہ ہے کل آپ کہتے ہیں پہلے جان کو خطرہ تھا پھر کیا آج نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ نام لے لوں گا تو جان کو خطرہ ہے تو پھر بات چھیڑھی کیوں رہی ہے جب بات پوری نہیں کرنی ہے تو سوال تو یہ بھی ہے اپنا قد بڑھانے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہیں پارٹی میں کچھ ناراضگی پارٹی سے ہے اور پھر یہ دکھانا کہ میں ڈیڈیکیٹیڈ ہوں سیاسی زمین مضبوط کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہیں اپنی جو کئی بار ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ جنادھار کھسک جاتا ہے اسے مضبوط کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہیں وہی ویدھان سبھا کے پورو ادھیکش گووین سنگھ کنجوال کے بیان کے بعد بیجیپی نے بھی پلٹوار کر دیا اور آروپوں کو نرادھار بتایا بیجیپی کا کہنا ہے کہ انتر کلح اور پردیش ادھیکش پر دباو بنانے کے لیے یہ آروپ لگایا گیا ہے بیان اپنے آپ میں آدھارین ہے سچائی یہ ہے کہ کانگریس کے اندر اس سے میں گرہ یودو چل رہا ہے اور کنجوال جی نے پردیش ادھیکش پر دباو بنانے کے لیے یہ کہہ دیا تھا کہ سترہ تاریخ کو ایک بہت بڑا دھماکہ کریں گے اب ان کے پاس دھماکے کا تو کوئی بھی شہر نہیں رہا ہوگا اور انہوں نے جو کہا اس کے لیے ان کو آر چاہیے تھی تو انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی پر ایک بہت گمبیر آروپ لگا دیا کہ ان کو ایک کروڑ روپے کی آفر دی گئی تھی کہ جن کانگریس ویدھائکوں نے کانگریس چھوڑی ہے ان کی سدستہ کو بچائے رکھا جائے اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان کو بھارتی جنتہ پارٹی کی اور سے سی ایم پد کی آفر بھی دی گئی تھی یہ ان کا بیان اپنے آپ میں پوری طرح سے آدھار ہی ہے شہلیندر ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی جڑے ہوئے ہیں شہلیندر آپ کے ساتھ کیا ہوا اگر آپ وقت پر بتاتے تو بات دوسری تھی ٹائمنگ اب کچھ اور سوال کھڑی کر رہی ہے اور ایسا اشارہ کر رہی ہے کہ جیسے یہ سٹیٹمنٹ دیکھیں خود ہی گر گئے ہیں دیکھیں بلکل صحیح بات ہے کیونکہ سال دوہزار سولہ کے بعد اب اگر گووین سنگھ کنجوال کو یہ یاد آ رہا ہے کہ انہیں سو کروڑ کا آفر دوسری پارٹی کے طرف سے دیا گیا تھا یہ نشیط طور پر ٹائمنگ پر سوال اٹھ رہے ہیں اور اٹھنے بھی چاہیے لیکن سوال یہاں پر دوسرا ہے کیونکہ ابھی پارٹی کے اندر بہت ساری لڑائیاں چل رہی ہیں کھیمے بندی چل رہی ہے اترا کھنٹ کے بھی تر ایک کھیمہ ہے حریش راوت کھیمہ اور گووین سنگھ کنجوال اس کے مجبوط اسم مانے جاتے ہیں یعنی حریش راوت اگر رام مانے جاتے ہیں تو گووین سنگھ کنجوال ہمیشہ سے ان کے لکشمن بن کے ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہی ہیں اور دوسرا پردیش پرٹی پرکش اندرہ ہردیش اور پرٹی پردیش کی نہیں کی تھی اور سہمتی تھی اس میں انگرہ نارانہ سنگھ جو کی پردیش کے نئے نئے پرباری بنائے گئے ہیں ان کی اس میں سہمتی لی گئی تھی اسی لیے یہ پورا کا پورا حریش راوت کھیمہ اس بات سے ناراض تھا کہ گوشیش کر جوال کا گریہ جنپد ہے اور ساتھ میں حریش راوت کا بھی گریہ جنپد ہے اس گریہ جنپد الموڑا میں کیوں نہیں ان سے جلہ جکش کے لئے پوچھا گیا وشیش کر وہاں پر ان کا فوکس تھا ساتھ ہی ان کے لئے کہ وہاں پر جاتی یہ کمبینیشن کو جہان میں نہیں رکھا جا رہا ہے شاید انگرہ نارانہ سنگھ سے باتشید کے دوران یہ بات انہوں نے کہی کہ مجھے آفر دیا گیا تھا جو کہ وہ پارٹی کے پرتی اپنی وفاداری دکھانا چاہتے تھے گوویل سنگھ کنجوال اور یہی بات یہی کارن ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہیں اتنا بڑا آفر ایک سمائے میں دیا گیا تھا لیکن اتنے بڑے آفر کے سامنے بھی وہ جھکے نہیں ان کو لالش نہیں آیا اور وہ کانگریس پارٹی کے ساتھ اس سمیں کھڑے رہے حریش راوت کے ساتھ کھڑے رہے اور کانگریس پارٹی کی سرکار کو بچانے کے لئے جو وہ سمویدھانی پریاف کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیے لیکن اب آج کے دور میں انہوں نے جو ایمانداری دکھانی کی کوشش کی اس سے کہیں نہ کہیں وہ بی جے پی کے نشانے پر آگئے ہیں اور ساتھ ہی سوال جنتھا بھی پوچھ رہی ہے کیوں آخر آپ کو اتنا بڑا آفر دیا گیا تھا کون وہ لوگ ہیں جو آفر دے رہے تھے کون وہ سوداگر تھے راجنیتی کے تو کم سے کم اگر وہ سمویدھانی پت پر تھے اس سمیں ویدھان سبا سپیکر سے ویدھان سبا کے ادھیکش تھے تو ظاہر طور پر ہے لوگ یہ اس بات کو ضرور جاننا چاہیں گے کہ وہ کون لوگ تھے جو اس سمیں ان کو خریدنے کی کوشش کر رہے تھے اور بیشیش بات یہ کیول ان کو خریدنے کی بات نہیں تھی وہ ویدھان سبا سپیکر کو خریدنے کی بات تھی اور پوری بری سمویدھانی ویبستہ کو خریدنے کی بات تھی تو یہ اپنے آپ میں بہت غمبیر آروپ ہے بھلے ہی انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنی راجنیتی اپنے آپ کو ایماندار دکھانے کی کوشش میں راستی نیترٹو کے سامنے ایماندار دکھانے کی کوشش میں یہ بیان دے دیا ہو لیکن کہیں نہ کہیں وہ اپنے بیان نہیں بلکل اور اب بات نکلی ہے تو سوال بھی ہوں گے اور بار بار ہوں گے ہر موقع پر ہوں گے اور پھر وہ نام بھی بتانا پڑے گا بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاریوں کے لیے موسیقی